کیا ہمیں دراز.pk پہ کام کرنا چاہیے ہمارے جو پرڈکٹس ہیں ان کو دراز پر سیل کرنا چاہیے یا نہیں honestly speaking تین سال پہلے میں نے دراز پہ کام کرنا شروع کیا تھا اس وقت دراز کا پلیٹ فارم اور آج کا دراز کا پلیٹ فارم totally different ہے اس وقت دراز کا کمیشن سٹرکچر دراز کا کام کرنے کا سٹائل بالکل الگتا اچھا اس وقت تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ profitable تھا سیلرز کے لیے اس وقت کمپیٹیشن بھی کم تھا بائرز تو تھے بٹ سیلرز کم تھے کیونکہ لوگ کو awareness نہیں تھی کہ وہ دراز پہ اتنا easily اپنا اکاؤنٹ open کر کے سیلنگ کر سکتے ہیں بٹ جیسے جیسے دراز کی popularity میں اضافہ ہوا no doubt دراز کے customers بھی ہزاروں سے لاکھوں میں convert ہوئے بٹ similarly دراز کے سیلرز بھی hundred سے thousand میں convert ہو گئے جس سے create ہوا کمپیٹیشن بس پھر کیا تھا شروع ہو گئی پرائز وار اپنی سیل کو increase کرنے کے لیے لوگوں نے ہر طرح کے صحیح غلط دراز سے use کیے یہاں تک کہ لاؤس میں بھی اپنے product کو سیل کیا انشورٹ دراز کی market کو اتنا گندہ کر دیا کہ جو old سیلرز تھے وہ بھی پرشان ہو گئے کہ اب کیا کریں اچھا اتنا ہی نہیں دراز والوں نے بھی اس میں اپنا game شروع کیا کیونکہ obviously ان کو بھی زیادہ سے زیادہ کمانا تھا تو انہوں نے time to time اپنا commission increase کرنا شروع کیا اپنے packaging material کی limitation لگائیں اور even packaging material کی cost کو بھی increase کرتے گئے plus campaigns آنا شروع ہی different طرح کی campaigns جس میں سیلرز کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ مزید discount دیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ ایک پرانے دراز سیلر ہیں آپ کو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے دراز پہ selling کرتے ہوئے اور آپ calculation کے ساتھ دراز پہ selling کرتے ہیں means اپنا profit calculate کرتے ہیں کہ آپ کو کتنا profit ہوا ہر منت تو آپ خود امانداری سے comment کر کے بتائیں کہ کیا دراز کا business اس وقت profitable ہے کیونکہ ہو سکتا ہے میری opinion غلط ہو but as per my opinion اور جتنے بھی لوگ میرے ساتھ connect ہیں ان سب کے experience کو دیکھتے ہوئے میں یہی بولوں ہا کہ دراز کا business اب بالکل بھی profitable نہیں رہا اور میں اب اس کو ایزا part time بھی consider نہیں کرتا کیونکہ جتنا profit میں دراز پر پورے سال محنت کر کے earn کرتا تھا اتنا profit میں freelancing اور دوسرے کام کر کے earn کر رہا ہوں اچھا مزے گی بات یہ کہ mostly میں نے دراز میں ایسے sellers دیکھے ہیں جو calculate ہی نہیں کرتے کہ ان کو per month کتنا actual profit ہو رہے اپنا کتنا پیسہ اور time وہ دراز پہ لگا رہے ہیں اور اس کے return میں per month انہیں کتنا earn ہو رہا ہے یہ سب وہ calculate کرتے ہی نہیں ہیں اور اسی لیے وہ اس غلط فہمی میں جی رہے ہوتے ہیں کہ وہ دراز پہ اچھا کمارے ہیں بند خیر یہ تو ہوئی میری بات ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو آپ میں جو دراز میں اچھے پیسے بنا رہا ہو so i will wait for your comments کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ میں صحیح بول رہا ہوں اور کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ دراز پہ اچھے پیسے کمارے ہیں comment کر کے ضرور بتائیں اوکے سو لاس میں بس اتنا ہی بولوں ہوا کہ دراز کا بزنس profitable بلکل بھی نہیں ہے بٹ اگر آپ بگنر ہیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں e-commerce کا بزنس تو آپ بلکل دراز سے start لے سکتے ہیں کیونکہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے but for long term آپ دراز کو بلکل نہ دیکھیں try to build your own e-commerce ویب سائٹ یا social media pages یا پھر amazon پہ move on کریں don't spend your years on deras.bk thank you so much for watching this